ایک عقاب اور ایک علو میں دوستی ہو گئی عقاب بولا ہائی علو اب میں تمہارے بچوں کو کبھی نہیں کھاؤں گا اگر یہ تو بتاؤ ان کی پیچان کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے پرندے کے بچوں کے دھوکے میں میں انہی کو کھا جاؤں علو نے جواب دیا بلہ یہ بھی کوئی مشکل بات ہے میرے سب بچے سب پرندوں کے بچوں سے زیادہ خوبصورت ہیں ان کے چمکیلے پر دیکھ کر تم انہیں ایک ہی نظر میں پیچان لوگے اور عقاب نے علو کی بات کاٹ کر کہا اس میں سمجھ گیا اب میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا اگر بھائی ہر بات کو پیلے ہی پوچھ لینا اچھا ہے پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا اچھا خدا حافظ پھر ملیں گے یہ کہہ کر عقاب اڑ گیا دوسرے دن عقاب شکار کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا اسے ایک اونچے درکت کی شاک پر کسی پرندے کا گونسلہ نظر آیا گونسلے کے اندر چار پانچ کالے کلوٹے بچ شکل بچے موٹی اور بدی آواز میں چون چون کر رہے تھے عقاب نے سوچا یہ بچے میرے دوست علو کے ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ تو یہ خوبصورت ہیں اور نہیں ان کی آواز میٹھی اور سریلی ہے یہ سوچ کر عقاب نے ان بچوں کو کھانا شروع کر دیا وہ قریب قریب سب بچوں کو کھا چکا تو علو اڑتا ہوا آیا اور شور مچا کر بولا ارے تم نے یہ کیا کیا یہ تو میرے بچے تھے عقاب گھبرا کر اڑ گیا ایک چمکادر نے جو پاس ہی ہوڑ رہی تھی علو سے بولی اس میں عقاب کا کوئی قصور نہیں ساری گلتی تمہاری ہے جو کوئی کسی کو دھوکہ دے کر اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے ساری گلتی تمہاری ہے ساری گلتی تمہاری ہے موسیقی موسیقی